اسلام علیکم ڈیئر سوڈینٹس امید آپ خیریت سے ہوں گے اللہ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آج انگلیش کے متعلق ہم بات کرنے جا رہے ہیں چونکہ سیکنڈیر کا انگلیش کا ویپر ہوگا بائیس اپریل کو تمام پنجاب کے بورز کا ماسوائی لہور کے چونکہ لہور کا جو انگلیش کا ویپر ہے وہ اب پچیس مئی کو ہوگا چونکہ وہاں پہ کچھ زمنی الیکشنز کی جو ہیں وہ ڈیوٹیز لگ گئی ہیں اور اس وجہ سے وہ ویپر کو پوشپون کرنا پڑا ہے تو بیٹا جی سب سے پہلے تو گزارش ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کر دیجئے گا اگر نہیں اگر آپ نے کیا تو کیا تو جزاک اللہ اور دوستوں کے سا بیڈیو شیئر بھی کر دیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھیں بیٹا جی انگلیش کا سو نمبر کا ویپر آپ کا آتا ہے ٹھیک ہے جس میں سے بیس نمبر کی اوبجیکٹیو ہے اور اسی نمبر کا جو اس میں سبجیکٹیو ہے سب سے پہلے ہمیں اوبجیکٹیو کی بات کریں گے تو اس میں جو تین ایم سی کیوز ہیں وہ آپ کی بک ٹوز سے آئیں گے جو مارڈرم پروز کے نام سے ہے تین ایم سی کیوز آپ کی بک ٹوز سے ہی آئیں گے جو کہ ہیروز میں سے ہیں اور چار ایم سی کیوز آپ کی مسٹر چپس میں سے آئیں گے ٹوٹل دس ایم سی کیوز آپ کی اور انگلیش ایک میں سے آئیں گے یعنی آپ کی ٹیکس میں سے بکیا جو دس ایم سی کیوز ہیں وہ پانچ نمبر کی پرپوزیشن ہیں اور پانچ نمبر کی آپ کی چوزدہ کریکٹ سنٹینس ہے یعنی کہ پارٹ آف سپیچ ہوگا گرامر کے حساب سے جملے آئیں گے اور آپ نے درست سنٹینس جو ہے وہ چوز کرنا ہے چار جملے دیا جائیں گے جس میں سے ایک دوست ہوگا پرپوزیشن والا بھی آپ کو ایسے ہی آئے گا جو درست پرپوزیشن ہوگی وہ آپ نے چوز کرنی ہے اگر آپ گرامر آپ کی گرامر آپ کی اچھی ہے تو آپ دس نمبر تو بڑی آسانی سے لے سکتے ہیں اور اگر آپ کی ریڈنگ اچھی ہے بک ٹو کی اور ریڈنگ اگر آپ نے کی ہے تو اب وہ بھی دس نمبر بڑی آسانی سے اٹیمٹ کر سکتے ہو اس کے بعد اگر ہم بات کریں سبجیکٹی کی تو سبجیکٹی میں کوششن نمبر ٹو جو ہے وہ شارٹ کوششن کا ہے جو کہ مارٹن پروز سے آئے گا بارہ نمبر کی شارٹ کوششن ہیں نو آئیں گے چھے آپ نے کرنے مارٹن بک ٹو پروز کے اندر دس یونٹ ہیں جس میں سے آپ کی شارٹ کوششن آئیں گے پہلے تین سے چار آئیں گے پھر اگلے تین سے اگلے فور فائف سکس سیون اگلے چار سے دو آئیں گے اور آٹھ نو دس میں سے تین کوششن آئیں گے اور اگر آپ پہلے تین یونٹ اور آخری تین یونٹ کو کمپلیٹ تیار کر لیں تو آپ کے چھے کوششن آسانی سے اٹمٹ ہو سکتے ہیں ایرپیٹ ونس اگین وان ٹو تری ایٹ نائن اور ٹین یہ چھے یونٹ اگر آپ کمپلیٹ کر لیں تو بک ٹو پروز کے تو آپ کے چھے شارٹ کوششن بڑی آسانی سے اٹمٹ ہو سکتے ہیں بلکہ آپ کے ساتھ ہو جائیں گے لیکن کرنے ہم نے جو ہیں وہ چھے ہیں دوسرا جو شارٹ کوششن ہے وہ بک ٹو سے ہی آئے گا لیکن ہیروز تو ایسے آئے گا یہاں آٹھ شارٹ کوششن آئیں گے چھے آپ نے کرنے یہاں پہ یونٹ امبر ایلیون سے فیفتین تک جو پانچ یونٹ ہیں ہیروز کے ہیں تو یارہ بارہ تیرہ سے چار شارٹ کوششن آئیں گے چودہ اور پندرہ سے چار شارٹ کوششن آئیں گے اگر ہم چودہوں اور پندرہ کر لیتے ہیں تو ہمارے چار شارٹ کوششن کمپلیٹ ہو سکتے ہیں چودہ پندرہ یونٹ کمپلیٹ کر لیں ہیروز کا بکیا دو شارٹ کوششن کے لیے آپ یارہ بارہ تیرہ آپ کو کرنا پڑے گا لیکن اگر آپ پورے چھے نہیں کرنا چاہتے تو یہ چار یونٹ بھی دو یونٹ بھی کر لو تو آپ کے چار شارٹ کوششن پورے ہو سکتی ہیں تیسا شارٹ کوششن ہے وہ آپ کی فیوریٹ ماشاءاللہ لیجنگ پرسن بسٹر چیپس ہے وہاں سے آئے گا یہاں پہ بارہ شارٹ کوششن آئیں گے اور آٹھ آپ کرنے کیونکہ لیجنڈ ناور ڈائے انہیں بھی نہیں مارنا یہ سٹوڈنو مار کے مرے گا میسٹر چیپس اب اس کے اٹھارہ یونٹس ہیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی میں بدہ کر بٹھا سیاہ پتا نپا تھا براہل کوئی بات نہیں اب اس کے اٹھارہ یونٹس کو تین سمجھ تک سیم کیا گیا ہے پہلے پانچ سے چار آئیں گے پھر اگلے پانچ سے چار آئیں گے اور پھر آخری آٹھ میں سے چار آئیں گے ہم پہلے اگر دس کر لیتے ہیں تو ہمارے بڑی آسانی سے آٹھ شارٹ کوششن ہو سکتے ہیں یونٹ نمبر وان ٹو ٹین اگر ہم نیسٹر چیپس کا کر لیتے ہیں تو ہمارے بانہ شارٹ کوششن میں سے آٹھ ایزیل ایٹمٹ ہوں گے اور فارٹی نمبر کے آپ کے کوششن آئیں گے یہ بہت یاد رکھیے گا اس کے بعد کوششن میں فائف آ جاتا ہے ایسے والا یہ پندرہ نمبر کیسے крنی سے ہے چار ایسے آئیں گے پہ اور ایک آپ نے اس میںسے momento تک کرنا ہے اے و غرًا ایسے کون سے آپ کو بتاتا ہوں اس کے بعد ادھی ادھی آئیں گے啊tz میں سے آپ نے پانچ کرنے دس نمبر آپ einen 快inho ملے انشاءاللہosexual choses کونس یا وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں اس کے بعد آجاتا ہے ٹرانسٹر پیسیج انٹو انگلیج جو بیٹر میں آپ کو لینٹی پراغراف آتا تھا تو اسی ٹائپ کا ہے بٹر میں تو باتا ہے گرامر فارٹی لینٹی پراغراف ہوتے ہیں انہی میں سے ہی کہتا ہے لیکن انٹر کے اندر کوئی بھی اس کا سپیسیفک سلیبس نہیں ہے اب اس بات جو نئی فرسٹیر جو فرسٹیر کے پیپر دے رہے ہیں فرسٹیم ان کے لیے گرامر نہیں آئی ہے تو اب ان کے لیے فائدہ ہوگا کہ گرامر سے ہی سارا کچھ آئے گا تو یہ جو ابھی فرسٹیر ہے یہ جب سیکنڈیر میں جائے گی تو ان کو یہ فائدہ ہوگا کہ جو گرامر ہوگی اسی میں سے آپ کا پیپر انشاءاللہ آئے گا یہ بھی پندرہ نمبر کا ایک ہی آنا ہے ایک ہی آپ نے کرنا ہے اگر آپ کی تینسیز اچھی ہیں گرامر آپ کی اچھی ہے تو آپ بھی آسانی سے پندرہ نمبر اٹمٹ کر سکتی ہو ٹھیک ہے بیٹا یہ تو تھا انگلیش کا پیپر سکیم پیپر کیسے آئے گا اور میں آپ کو گزارش کروں کہ اگر آپ انگلیش میں سے پاس ہونا ہے تو آپ کے لیے سب سے آسان طریقہ آپ کو مضمون ہے ایڈیمز ہیں اور ٹھانسٹ انٹو انگلیش پیرا گراف تیار کرنا ہے یا بیوز حمل ہے کہ آپ کا مضمون اور ایڈیمز ہیں پچیس نمبر یہاں سے آ جائیں گے اور ایم سی کیوز پر افرک کر لیں تو بیس نمبر وہ ہیں تو پنتالیس نمبر آپ کے تیار ہو سکتے ہیں کیونکہ جو لنگتی پیرا گراف ہے وہ تو پنتال نمبر کا ہے جس کی ٹرانس جس کی انگلیش اچھی نہیں ہے گرامر اچھی نہیں ہے ٹینسٹ اچھ نہیں ہے اس کی لکھ اگر ساتھ دے گی جو اس نے یاد کیا وہ آگیا کیا وگرنا وہ فاس گیا انگلیش کو پاس کرنا چاہتے ہیں تو ایم سی پر کر لیں مضمون اور ایڈیمز پر کر لیں ٹھیک ہے جی اب کچھ ایمورٹن ایسے میں آپ سے شیئر کرتا ہوں مائی ہیرو مضمون بڑا ایمپورٹن مائی ہیرو مائی فیورٹ پرسنیلٹی مائی بیس ٹیچر علامہ اقبال قائد اعظم یہ سارے مضمون ایک مضمون میں سمو سکتے ہیں اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے اس مضمون کی طریقے سے کہاں سے تیار کرنا ہے کہ کوئی بھی مضمون میں سے آجے مائی ہیرو مائی فیورٹ پرسنیلٹی مائی بیس ٹیچر علامہ اقبال قائد اعظم تو آپ مضمون وہاں پر ایجسٹ کر سکتے ہو بصلا قائد اعظم اپنے یاد کی ہے تو مائی ہیرو آگیا تو آپ لکھ سکتے ہو مائی فیورٹ پرسنیلٹی کو بھی لکھ سکتے ہو مائی بیس ٹیچر والا کام جو ہے نا وہ یہاں پہ آپ نہیں کرسکتے علامہ اقبال یہ بھی مائی فیورٹ پرسنیلٹی میں آسکتا ہے مائی ہیرو میں آسکتا ہے اور قائد اعظم بھی یہاں پہ آسکتا ہے اس کے بعد مضمون ہے مائی فرس سب ری at college why i love my pakistan using and abuser of science ya what is science the role of science کچھ بھی اس تریقے کا topic بان سکتا ہے match cricket کا آپ کو یاد کر لیں football اور mogi کا my hobby much important a road accident much important co education a visit to a historical place a visit to hill station a visit to a zoo a visit to a riverside ریل ویسٹویشن اور کرونا وائرس اور لانس پہ آپ کریں گے ڈیموکریسی کچھ ایمپورٹر ایڈیمز ہیں جو میں گروپ میں شیئر کروں گا میں نے گروپ بنایا ہو ہے پچھلے سال کا نہیں ہے تو میں نے سوڈنٹ ایر نہیں کیے اس میں میں انشاءاللہ ایڈ کروں گا چونکہ سوڈنٹ کو فری میں ایڈ کرتا نہیں ہو انہیں پیمر کا کوہ ہو تو وہ مائنڈ کرتے اور جب و گریب سے باتیں کرتے ہیں فری سروسیز آپ کو پتا ہے کہ یہاں پاکستان میں کسی کو بھی ڈائیسٹ نہیں ہوتی تو گروپ میں نے بنایا ہویا چھوٹا سا ہے اس میں جسوڈنٹس ایڈ ان کو دے دیں گے پھر بھی آپ ایڈ ہونا چاہتے ہیں تو گروپ 300 ہے نمبر آپ نوڈ کرنے 0313797490003137490003137490003137490003 ڈے کے ایڈ ہو جائے گا جو انٹر سے متعلق جو بھی سب سکڈیٹس کی بات نہیں کر رہا جن سب سکڈیٹس کی بات ہوگا ان کی میں چیزیں آپ سے شیر کروں گا بلکس اردو ہے انگلیش ہے پاک سٹیڈی ہے تجمہ دل قرآن ہے اسی طرح آپ کا جو ہے وہ فضیس کی میسٹری بائیو کمپیوٹر ہے جو مین مین سب سکڈیٹس ہے ان کی میں ہیلپنگ مٹیریل آپ سے شیر کروں گا انشاءاللہ تالا ایڈیمز ہے کچھ میں آپ کو بول دیتا ہوں باقی میں گروہ میں شیر کروں گا ساب سے وہ سب سکڈیٹس کیگر کروں گو bringt ہے جو سب دل ایڈی، چکر کروں گوثemeral اور پاشریت، چک رگ آرے پھارڈس جسل نہ�owania کسڈیو پھرچگہ، چک عامل اور پاکیادی، چکڈیٹس پہ اور سو amusement سکڈیٹس کیسی بیا ، چیزیlat جوناس جو ڈل دلٹس کیسی قے،プ ہم ور۔ زمارہ� کیا کیک گھر کیا اور فرہ اواج جہروب تھی گگر میں کٹ کر کریں اور فہر آمنی گگر میں بچ مطلب دور خوالف بیرہ بڑا گوش جنگ گگر لکھ گگر 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 فیردہ میوزیک انجری سمیل رائیٹ بیٹ اف روزی ہوت ان سول لکڈنوپان تھرہو ٹھیک ایڈ تھن یہاں سم ایمپورٹن ایڈی ایمز اور فریز تو اس کے علاوہ جو ٹرانسلیچن والے ہے پہلا گلا وہ تو کوئی سے بھی آزتہ باقی جو کچھ ایمپورٹن ایمپورٹن آنسر ہیں وہ بھی انشاءاللہ میں گروپ میں ہی شیئر کروں گا چونکہ یہاں تو سارے کوسشن بولنا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے اور نہ ہی پوسیبل ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لئے سانیہ فرمائے آپ لوگوں پیپر میں محنت کر کے جائے گا انشاءاللہ آپ کا پیپر بہت آسان ہوگا اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا احامی و ناصر ہو اپنا خوب خیار رکھئے گا اللہ حافظ